بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں کہ نور مقدم کیس جو ہے وہ اس وقت پیک پہ ہے اور لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا لیکن اس کیس کا ایک پہلو یہ ہے کہ قاتل ظاہر جعفر کے والدین گرفتار ہیں ہمارے ساتھ جو قاتل ظاہر جعفر ہے اس کے جو وکیل ہیں سردار نوی صاحب وہ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کراچی میں تھے جب یہ وقوع ہوا تو کیا وجہ ہے ان کو گرفتاری کی پولیس نے کیا جواز پیش کیا ہے دیکھیں میرے خیال سے اسلامباد کی پولیس اتنی ایفیشنٹ نہیں ہے کیونکہ جتنے مرڈر اسلامباد میں ہوتے ہیں یہاں پہ ایک رواج ہے وہ رواج ہے ایک سو نو کا کہ آپ کسی پارٹی کو اس حد تک زج کر دیتے ہیں ایک سو نو ڈال کے اس کے پورے خاندان کو امپلیکیٹ کر کے کیس کو خراب کر دیتے ہیں اور ان کو اس لیے ایک سو نو میں ڈال کے ارسٹ کرتے ہیں اور دیگر دفاعات لگاتے ہیں تاکہ فیملی کو پریشر دیا جائے اور وہ اس کیس کو پرسو نہ کر سکیں اور وہ ایک وقت ایسا آئے کہ وہ اس کیس سے باگ جائیں جو اور اس کیس کو خراب کرنے کے لیے کسی بھی فیملی میمبر کو انہوں یہ انوال کرتے ہیں سپیشلی مرڈر کیسیز میں جس کے بعد ریزل یہ نکلتا ہے وہ تو بری ہو جاتے ہیں لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ پرنسپل ایکیوز کو بھی مل جاتا ہے نہیں تو لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو قاتل ہے جب وہ وقوع کر رہا تھا اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ میں یہ شادی کے لیے نہیں مان رہی تو میں اس کو مارنے لگا ہوں تو کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے دیکھیں یہ میں نے جتنے بھی کرمنل کیسز کیے ہیں میں نے آج تک کسی کیس میں یہ نہیں سنا یہ نہیں دیکھا صفحہ مثل پہ کہیں بھی کورٹ پروسیڈنگ میں کبھی بھی میرے سامنے یہ نہیں آیا ڈیفرنٹ ججمنٹس پڑی ہیں کیسز آہ ہزاروں کے حساب سے پڑے ہیں کبھی کوئی والدین اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کا انوسنٹ کسی پرسن کا مرڈر کر دیں اور وہ بھی اتنی آہ وہ فیملی جو پڑے لکھی فیملی ہے جو ایک سنس رکھتی ہے سوسائٹی میں ایک مقام رکھتی ہے وہ اپنے بیٹے کو کہے کہ کسی کو مرڈر کر دیں this is very unfortunate act from the side of police کہ انہوں نے ایک اپنے investigation اس طرح کی کہ جس کا میرے خیال سے فائدہ جو man accused کو ہو رہا ہے implicate کر کے ان کے والدین کو یہ کیس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے اس فورم پہ کہ یہ سمجھ سے بالاتر بات ہے کہ کوئی والد یا والدہ اپنے بیٹے کو کہے کہ اب اتنا heinیس crime کر دیں اچھا سردار صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ جب ظاہر جعفر نے اپنے باپ کو بھی فون کیا تو ان کے والد نے بجائے اس کے کہ وہ مقامی پولیس کو اطلاع کرتے ہیں انہوں نے اتراپی سینٹر والوں کو بھیجا یہ تو سچ ہے تو ان کو پولیس کو نہیں اطلاع کرنی چاہیے تھی زاکر جعفر صاحب کو نہیں بالکل دیکھیں یہ کوئی کرمینل میٹر نہیں تھا کہ وہ اپنے پولیس ٹیشن میں ریلیونٹ وہ کال کرتے اور بتاتے کہ وہاں پہ کوئی چوری ہو گئی ہے ڈکیٹی ہو گئی ہے مرڈر کا کیس ہو رہا ہے اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ مرڈر کا کیس ہے وہاں پہ کسی کا مرڈر ہو رہا ہے انوسنٹلی بروٹلی کوئی بھی ایشو ہو رہا ہے وہ ضرور پولیس کو اطلاع کرتے ان کو اس رہینیس کرائیم کے بلکل اطلاع نہیں تھی دیکھیں آپ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اتنی دیر یہ سارا وقوع ہوتا رہا سامنے والا کو بتا سکتا تھا وہاں پہ کتنے گر ہیں کوئی اور بھی انفارم کر سکتا تھا اچھا ظاہر جعفر شاہ اپنا سردار نویس صاحب آپ چونکہ زاکر جعفر صاحب کے اور اسمت آدم جی کے وکیل ہیں تو جو اس نے ظاہر جعفر نے جو کالے کی ہیں اپنی والدہ کو اور اپنے والد کو تو آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا کہ آخر اس کال میں نے اس نے کہا کیا ان کو دیکھیں میری جس حد تک ان سے بات ہوئی کیونکہ میں ان کو رپیزنٹ کرتا ہوں وہ اس بات پہ بزید ہیں کہ یہ اتنا ہینیس کرائیم ہے کہ کوئی بھی شخص اگر یہ کرے گا تو وہ مافی اس کو نہیں ملنی چاہیے اگر ان کا بیٹا اس میں انوالو ہے تب بھی نہیں ملنی چاہیے اس بات کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ بیٹے نے کس طرح کال کی اور انہوں اس نے کیا کہا یا وہ کہنے والا اس نے یہ کہا کہ یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے انکار کر دیا یہ ڈیفرنٹ جو سٹوریز پولیس نے بنائی ہے صرف اس کیس کو اس لیے سٹرانگ کرنے کے لیے کہ ٹوٹلی پولیٹیکل پریشر ہے لیکن پروسیکوشن یہ نہیں جانتی کہ اس کیس کا جو ان کی انویسٹیگیشن ہے پرنسپل اکیوز ہے اس کو بینیفٹ جائے گا انہوں نے تو ایلٹیمیٹلی جب ریکارڈ آئے گا ساری چیزیں آرگیومنٹس ہوں گی کوٹ میں تو انہوں نے تو بری ہو جانا ہے کیونکہ وہ تو یہاں پہ نہیں تھے اس کے والدین وہ دیار انکارچی تو اس لیے پولیس صرف پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے میڈیا پہ ہائپ ہائپ کریئٹ ہونے کی وجہ سے والدین کو گریفتار کیا ملازمین کو دیگر لوگوں کو جو لوگ ان کے ویٹنسز تھے انہوں نے ان کو ایکیوز بنا دیا اور ان کو گریفتار کر کے انتظامیہ نے یہ میسج دیا ہے جو ہائی افیشلز ہیں جو ہائی اپس جنہوں نے فون کیے ہیں اس میں گورنمنٹ کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں کہ ہم بڑا افیشنٹلی کام کر رہے ہیں اور ہم سب کو امپلیکیٹ کر کے اس کا ریزلٹ آپ کو دیں گے حضرت سردار نوی صاحب آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو شواہد سامنے آئے ہیں پولیس بتا بھی رہی ہے کہ ملزم جو ہے وہ تھراپی سینٹر میں بھی رہا ہے یعنی ریہیبیلی سینٹر میں جو یہ جس کو کہتے ہیں تدار کے منشیات جو ہے منشیات کا نشہ چھڑانے کے لیے جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فیدہ ملزم کو جائے گا یا لیکن قانون کی نظر میں ایسا نہیں ہوگا دیفنیٹلی دیکھیں میں چونکہ ریپسینٹ کرتا ہوں پرنسپل ایکیوز کے جو پیرنٹس ہیں ان کو جو پرنسپل ایکیوز ہے ان کو کوئی اور ریپسینٹ کر رہا ہے تو اس بارے میں میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جو پرنسپل ایکیوز ہے وہ کیا کرتا تھا کہاں پہ تھا کیوں تھا میں چونکہ اپنے جو میرے زاکر جعفر صاحب ہیں اور اسمت آدم جی ہیں میں ان کو ریپسینٹ کرتا ہوں ان اس حوالے سے میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں اس حوالے سے جو پرنسپل ایکیوز ہے کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے میڈیا پہ کیا رپورٹس چل رہی ہیں آئے دن پولیس نئی سٹوریز لے کے نئی وہ ڈیولپمنٹ لے کے سامنے آ جاتی ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا میں صرف اپنے جو ریلیونٹ ایکیوز اچھا جو آپ جن کی وقالت کر رہے ہیں زاکر جعفر صاحب اور اسمت بی بی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ ان دونوں فیملیوں کے آپس کے گریلو تلقات بھی ہیں یا صرف لڑکی لڑکے کیا تلقات تھے نہیں نہیں بالکل دیکھیں یہ ایک آہ اچھے لوگ ہیں یہاں سوسائیٹی میں ایک مقام ہے ان کا ان کے اچھے لوگوں سے بہترین تلقات ہیں بلکہ زاید جو زاکر جعفر صاحب ہیں انہوں نے اس دن کہا بھی کہ میں ان کے گھر بھی جاؤں گا جن کی جو ڈیسیز ہیں ان کے ان کے فادر سے ملوں گا بھی ان سے میں آہ دلی ہمدردی بھی ہے اور میں وہ میرے اچھے جاننے والے بھی ہیں ہم تو وہ اس طرح کی سمپتیز شو کر رہے تھے اور وہ ان کے دل میں ہے بھی جو میں نے آہ ان سے میری بات ہوئی ہے دونوں سے ویسے زاکر جعفر صاحب نے آپ اگر بتایا ہو کیا ان دونوں کے رشتے کی بھی کوئی بات چلی تھی نہیں اس طرح کی کوئی بات میری تو ویسے ڈیٹیل سے بات نہیں ہوئی لیکن اس طرح کی کوئی بات میری ان سے نہ ہوئی نہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا اگر ہوتی تو میں ضرور آپ کو اس بارے میں بتاتا کہ میری ان سے کیا ڈیٹیل بات ہوئی ہے ویسے انہوں نے یہ بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ کافی عرصے تھے ان دونوں کی دوستی چل رہی تھی ایسا تو کچھ بتائی ہوگا نہیں نہیں دیکھیں یہ کوئی بات نہیں ایک بات جو میری ان سے ہوئی اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کیس میں ہونے کے بعد سخت دکھی ہیں رنجیدہ ہیں غمگین ہیں ہمیں اس کا سخت دکھ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو صرف وہ نہیں بلکہ پوری فیملی آکے جو جو لوگ مجھ سے ملے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ انصاف ہونا چاہیے یہ اس طرح کے لوگ ہیں اگر کوئی ایک منہ ہینیس کرائم کرتا ہے it doesn't mean کہ اس کے پیرنٹس بھی انوالو ہیں پوری فیملی بھی انوالو ہیں پروسیکوشن پولیس اپنا کیس خراب کر رہی ہے وہ اس کیس میں زیرو پرسنٹ بھی انوالو نہیں ہیں انشاءاللہ جب کیس آگے چلے گا تو ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے میڈیا کے ہائپ کی وجہ سے یہ کیس بڑا وہ ابھی ہو رہا ہے جیسے ہی معاملات آگے چلیں گے تو ساری ساتھ سامنے آ جائے گا ہے سردار صاحب ذرا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کی رہنمائی کیجئے گا کہ چونکہ جو ملزم ہے وہ امریکن نیشنل ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے امریکن نیشنل ہونے کی وجہ سے کیس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے ایک اپینیم چاہیے مجھے دیگل اپینیم جی بلکل بھی نہیں اس لیے کہ law یہ کہتا ہے جس طرح ایک کیس آپ کے سامنے بڑا famous کیس تھا ریمن ڈیویس کا لیکن اس میں اور اس کیس میں ایک فرق ہے وہ میں ذرا آپ سے واضح کرتا چلوں ریمن ڈیویس چونکہ سفارتی استثناء پہ یہاں پہ پاکستان آیا تھا وہ سفارتی جو rights ہوتے ہیں وہ لے کے آیا تھا اپنے government کی طرف سے اور جب سفارتی جو rights ہوتے ہیں وہ لے کے آپ کسی اور state میں جائیں تو آپ کو مکمل طور پہ استثناء ہوتا ہے یہ امریکن شہری ہیں لیکن سفارتی استثناء ان کو بالکل حاصل نہیں ہے ہاں جو امریکن آف ہے یہاں اسلامباد میں انہوں نے ضرور وہ ان کی طرف سے یہ بیان بھی آیا ہے کہ ہم نے ملاقات کی ہے ہم نے معلوم کیا ہے لیکن وہ کسی بھی heinious crime میں کسی جو اپنے وہاں کے ان کے citizen ہیں ان سے مل کے صرف یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم آپ کو کیا کوئی legal aid دے سکتے ہیں کیا آپ کو کوئی ہماری طرف سے قانونی مشاورت چاہیے تو ہم اس میں آپ کو support کریں گے otherwise اس case میں جو principal accuse ہے اس کو یا کسی بھی شخص کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ سفارتی استثناء نہیں ہے دوسری بات جب آپ کسی country میں جاتے ہیں کسی اور ملکیں آپ شہری ہیں اور دوسری state میں جاتے ہیں then آپ پہ وہاں کے جو state rules ہیں regulations ہیں اور constitution ہیں laws ہیں وہ آپ کے اوپر implement ہوتے ہیں اس لیے یہ case سفارتی استثناء سے بالکل ہٹکے ہے مکمل طور پہ جو پاکستانی law ہے اس کے مطابق یہ trial ہوگا اور اس میں کوئی بھی foreign office یا foreign embassies یا کوئی بھی جو ان کا relevant یہاں پہ ادارہ ہے وہ اس میں involve نہیں ہوگا اس case کیا اچھا سردار صاحب میں آخری question مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ ان کے والدین سے رابطے میں ہیں آہ ظاہر جعفر کے والدین سے جو آہ تھانے میں ان کو حوالات میں رکھا گیا ہے ان کو بائیزت رکھا گیا ہے یا پولیس نے کوئی ان کی بے حرمتی یا ان سے گھٹیا طریقے سے کوئی تفتیش کی وغیرہ جی جی بالکل آہ میں اس حوالے سے اس وقت مکمل طور پہ ان سے رابطے میں تھا ان کو ذہنی ٹورچر کیا گیا زدوکوب کیا گیا اس لیے کیا گیا بیان دینے پہ مجبور کیا گیا یہ یہ بیان دیں اس طرح کریں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پولیس اپنی investigation میں کس طرح دباؤ ڈالتی ہے different جگہوں پہ رکھا گیا ان کو ایک بری طرح سے بری language میں ان کو بلاتا بلایا گیا بلاتے رہے اور ان کو ملک کوئرس کرتے رہے دباتے رہے اور یہ ان کو threat کرتے رہے کہ اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر ہم آپ کو وہاں پچا دیں گے یا وہاں آپ کا وہ انجام ہوگا جو ایک بڑے مجرم کا ہوتا ہے اور دوسرا very unfortunately اسلام بعد میں بے شمار قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں غریب لوگ murder ہوتے ہیں راستے میں snatching کی وارداتیں ہوتی ہیں حیران کی اس بات پہ ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گردوں کی طرح کیوں بنا کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے انصاف کیوں نہیں ہوتا ان لوگوں کو جو تین تین مرڈر کر کے یہاں اسلام بعد میں دندناتے پھر رہے ہیں پولیس کو چاہیے ان کو گرفتار کر کے ان کو سخت سیکیوروٹی میں اسلام بعد دیکھیں آج ہے سردار صاحب آپ وکیل ہیں میں چونکہ ایک صحافی کی ایسی ایسے اخبارات پڑھتے ہیں ہم روزانہ کی بنا پر فاقیدار الحکومت میں اگر دیکھا جائے پانچ سال میں ہزاروں قتل ہوئے ہیں تو آپ مجھے کوئی اپنی یاداش میں بتائیں گے کہ یہ جو قتل کی وارداتیں ہوئی ہیں جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان میں کسی کو فانسی بھی ہوئی ہے جی بہت سارے کیسز ہیں جن میں ابھی فانسی چونکہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے اس حوالے سے پاکستان کے اوپر کہ آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہ کریں اس کو روکیں لیکن کچھ عدالتیں ایسی ہیں جو سپیشل کوٹس ہیں وہ اس چیز کو سپیڈی ٹرائل کرتی ہیں اور اس میں وہ کوشش کر دی ہیں کہ کسی کو جتنا جلد ہو سکے انصاف دے دیں اور وہ ان کوٹس کے بارے میں میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ بھی کچھ یہاں اسلام آباد میں یا پاکستان میں کوٹس کام کر رہی ہیں جو وہ سپیڈی جسٹس اور ٹرائل اور اس کے بعد جو بھی فانسی اور جس طرح ہوتا ہے لیکن ہمارے کسی کیس میں چونکہ یہ کیس ہمارے چلتے رہتے ہیں پھر اپیلیں ہوتی رہتی ہیں سپریم کورٹ تک تو یہ تو سرداز صاحب یہ جو کیس ہے یہ مقتولہ نور مقدم والا یہ عام قیسوں سے ہٹ کے نہیں اس کو ٹریٹ کیا جا رہا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ یہ کرائم سوسائیٹی کے اگینسٹ ہے نمبر ون یہ جو مرڈر ہوا ہے بروٹل مرڈر ہوا ہے ایک انوسینٹ گرل کا ہمیں اس کا سخت صدمہ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ انصاف ہو انصاف ہوگا بھی انشاءاللہ اس لیے اس کیس کی نویت باقی کیسز سے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ جو مقتولہ ہے جو ڈیسیز ہے وہ ایک سوشل ورکر تھی نمبر ٹو اس کا بڑا ہینیس قسم کا کرائم تھا اور بڑا بروٹل مرڈر کیا گیا ہے یہ سوسائیٹی میں ایک خوف و حراس کی فضا بھی قائم ہوئی ہے کچھ والدے نے اپنے بچوں کو گھر سے بھی نکل سے منع کیا ڈیفرنٹ چیزیں جو رپورٹس ہو رہی ہیں میڈیا پہ تو اس حوالے سے یہ اس لیے ڈیفرنٹ نویت کا ہے کہ اس میں بروٹلی مرڈر ہوا ہے کوئی گولے نہیں لگی کسی کو تھریٹ نہیں کیا کسی کو خنجر نہیں مارا ایک الگ نویت کا اب میڈیکل رپورٹس آئیں گے تو اس کے بعد مزید چیزیں میڈیا پہ سامنے آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس حوالے سے آگاہ کرتا رہا ہوں جے تو ناظرین آپ سردار نوید ایڈوکیٹ کی باتیں سن رہے تھے وہ بتا رہے ہیں کہ جو سلوک کیا جا رہا ہے ملزم کے والدین کا حالانکہ وہ جس دن یہ وقوع ہوا وہ کراچی میں تھے دیکھنا تو یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے قانون تو یہی کہتا ہے کہ والدین کا اس میں کیا قصور ہے وہ کراچی میں تھے وقوع یہاں پہ ہوا اور جس طرح ملزم نے اپنے والدین سے رابطے میں تھا اسی طرح لڑکی بھی اپنے والدین سے کیونکہ آخری میسج اس نے اپنی والدہ کو کیا لیکن قانون چونکہ وہ آپ کو پتا ہے اندہ ہوتا ہے اور بعض کو ہمارا جو قانون ہے اس کی آنکھیں لگ جاتی ہیں وہ دیکھتا ہے کہ کون طاقتور ہے اور کون طاقتور نہیں ہے پھر اس کے مطابق آگے اپنا راستہ بناتا ہے تو دیکھئے اس میں آگے کیا ہوتا ہے سردار صاحب نے جو بتایا وہ آپ کے سامنے ہے شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ